بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جہاں ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں ریل اسٹیٹ سے متعلق پروپٹیز اور کنسٹرکشن کے حوالے سے ڈیٹیلز کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیجئے آج رودن انکلیو کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں جو ان کی گرینڈ موسک کی جو سرمنی تھی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی تھی آج تھرڈ آف نومبر میں یہ ان کی سرمنی تھی اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ اور جو ہمارے انویسٹرز اور دوست احباب ہیں جو ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں اور رودن انکلیو کے حوالے سے ڈیٹیلز ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آج جو ان ہائر منیجمنٹ کی طرف سے رودن انکلیو کی طرف سے جو انانسمنٹ کی گئی ہیں اور اس کے حوالے سے انشاءال آپ کو ڈیٹیلز سے آگاہ کرتے ہیں اگر تو آپ اس کی لوکیشن دیکھیں تو اڈیالا روڈ پر اگر تو آپ سٹی ڈرائیو کرتے ہیں تو تقریباً آپ کا جو کہہ سکتے ہیں 35 سے 40 منٹ تقریباً لگ جاتے ہیں آپ کو کچیری سے رودن انکلیو کی سائٹ تک پہنچنے میں لوکیشن کی اگر بات کی جائے تو کئی لوگوں کے لیے یہ لوکیشن جو ہے وہ سوٹیبل ہے کئی لوگوں کے لیے جو ہے وہ کافی دور پڑتی ہے تو جن لوگوں کو بھی رودن انکلیو میں اپنی انویسمنٹ کرنی ہے تو کارنلی سب سے پہلے آپ سائٹ کا وزٹ ضرور کریں وزٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو خود سے کلیرنس ہو جائے گی کہ کیا یہ سائٹ جو ہے مجھے سوٹ کرتی ہے آنے والے مستقبل میں جو ہے اس میں کیا میں اس کو سروائیو کر سکتا ہوں اس انویسمنٹ پر دیکھیں جب آپ بینہ دیکھیں بینہ سمجھیں جب کوئی چیز کرتے ہیں تو اس میں آپ فولی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اور جب آپ فولی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں تو آپ اپنی انویسمنٹ پر جو ہے وہ ہیلڈی پروفیٹ جنریٹ نہیں کر سکتے تو یہ ان لوگوں کے لیے انویسمنٹ دیکھیں کئی لوگوں کے لیے یہ انویسمنٹ جو ہے وہ پروفیٹیبل ہوگی کئی لوگوں کے لیے یہ انویسمنٹ پروفیٹیبل نہیں ہوگی ایسے ہی ہم دوسری سوسائٹیز کی بات کریں تو کئی ایسے سوسائٹیز ہیں جو کسی کے لیے پروفیٹیبل ہیں اور کسی کے لیے جو ہے وہ لاس میں ہیں اب اگر آپ بات کریں ایک بہت بڑا برینڈ جو ہمارے پاکستان میں بیریہ ٹاؤن کی اگر بات کریں تو بہت سارے لوگ اس سے پروفٹ لے رہے ہیں لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں بیریئر ٹاؤن سے بھی نقصان ہوا ہے بہت مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں تو فائدہ نقصان جو ہے وہ آپ کے انویسمنٹ میں ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے آپ اپنے انویسمنٹ کا جو کرائیٹیریا ہے آپ نے وہ اپنا انویسمنٹ کا کرائیٹیریا دیکھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے انویسمنٹ کر دینی ہے اس میں آج کی اگر سرمنی کی بات کی جائے تو اس میں انویسٹر کی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی ہے ڈیلرز ان کے جو جن لوگوں کی انویسمنٹ ہے اس میں یا جو سیلز پارٹنر رہے ہیں رودن انکلیف کے اس کے علاوہ ڈیویلپر اور کافی ساری کثیر تعداد میں جو ہے وہ ان کی سرمنی میں لوگوں کی شرکت رہی ہے اور اس میں انتظامیہ نے جو ہے لوگوں کو اور انویسٹر کو اپنے یقین دہانی دلوائی ہے کہ انشاءاللہ ہم جو اپنی کمیٹمنٹس ہیں یا جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو امنٹیز جو ہم آپ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو ٹائملی پروائیڈ کریں گے اس کے لیے انہوں نے یو پی ڈیل کا انتخاب کیا ہے ڈیل بھی اپنی اس تقریب میں فولی کانفیڈنسی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے رودن انکلیف کی سائیڈ کو لے کر اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم ہمارے جس طرح ہمارے پاسٹ میں جو کانٹریکٹ تھے یا جو ہم نے پاسٹ میں اپنا کام کیا تھا تو ہم انشاءاللہ رودن انکلیف کی سائیڈ پر بھی ایسے ہی بہترین اپنی ڈیویلپمنٹ کو جاری رکھیں گے اور آج کی گرینڈ موسک کی سرمنی کے بعد انہوں نے ڈیویلپمنٹ کا بقاعدہ جو ہے وہ اس کا آغاز کر دی ہے تاکہ جو کمیٹمنٹ جو انہوں نے اپنے کلائنٹ اور انویسٹر کے ساتھ کی ہے وہ ڈیلیور کر سکیں اور رودن انکلیف کی منیجمنٹ کی طرف سے جو دو تین اناؤنسمنٹ کی گئے تھی ان میں ایک ہیلتھ کی طرف سے تھی اور ایک جو تھی وہ آپ کی ایڈوکیشن کی طرف سے تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹاپ فائف یونیورسٹیز جو ہیں ان میں سے ایک یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے وہ رودن انکلیف میں آرہا اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ایم او یو سائن کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم بازابتہ طور پر جو ہے اس کا نام اناؤنس کر لیں گے آپ لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس رودن انکلیف کی کمیونٹی میں جو ہے ہم ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بہترین کام کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بیسک تمام ایمنٹیز جو ہے وہ آپ کو اسی کمیونٹی کے اندر ملیں رودن انکلیف کی منیجمنٹ اور اس کے جو ڈیویلپر ہیں یو پی ڈی ایل وہ اپنے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کافی کانفیڈنٹ ہے اور دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے ضرور دوبارہ لے کر آئیں گے کہ انہوں نے سائیڈ پر کیا ڈیویلپمنٹ کی ہے کیونکہ آج سے پہلے بھی جو کافی وعدے ہیں وہ وعدے رہے ہیں اور اس میں کام میں اتنی تیزی نہیں لائی گئی تھی تو آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ انویسٹرز کے لیے کیسی ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں اور کس طرفتار سے ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو اس چینل کے طرح اس سوسائیٹی کے حوالے سے اس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اور مزید جو مختلف سوسائیٹیز ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ لوگوں کے لیے ریٹیلز جو ہے آپ نے اس چینل پر لاتے رہیں گے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم